اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک تھا خوشحال مزے میں ہوں گے تو چیز چلے شروع کھرتے ہیں آج کا ولاغ یہاں پر دستخان لگ چکا ہے ٹیبل سیٹ ہو چکی ہے اور یہ ٹائن ہو رہا ہے لنج کا لنج میں ہے شملا میرز آلو کیمہ سالد، دال، چکن، لیفٹ آور کلکا، پراتھا، چاوڑ just look at the weather guys بارش ہو رہی ہے کافی ٹائم سے آج رات کے دس وجے ہیں we are heading out to eat something because it's good to see why not یہ دیکھا ہے یہ جو اس طریقے سے ڈروپلٹس کہیں گے اس کو کیا کہیں گے مجھے بہت پسند رہی ہے یہ اچھا اتنا خوبصورت کوئی ویدر ہو رہا تھا باری سٹارٹ ہو گئی تھی as you can see in the video اور تھنہ تھنہ موسم ہو گیا تھا تو بس ڈینر تو ہم نے کر لیا تھا ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ باہر چل کے چسکا کر کے آتے ہیں میرا چائے کا موڈ ہو رہا تھا چائے اسے گھر میں بھی بن جاتی ہے لیکن ریسٹوارن میں بیٹھ کے چائے پینے کا ایک الگی مزہ آتا ہے اسپیشلی جب بارش ہو رہی ہو بس ہم یہاں پر آگئے ہیں کافے پر آ کر ہمیں پتا چلا کہ ہماری کاری کا ایک ٹائر پنکچر ہے lovely weather اوپس یہاں تو کچھر ہے کچھر آ رہے ہیں اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا سشان بکس there is water حیر ہوا پہ آگئے تھے تو دیور ادیل یہاں پہ کچھا سکر ہے کے پہشلی ناثہ پیشزی ناتا is a very famous sweet of portuguese بہت مزیگی کوئی چیز ہوتی ہے درائی تو نہیں ہے نا یہ اپنے سپنز کا آپ نے کیا گھانا اپنے توڑ دوگے اس کو رکھیں پلیز مجھے بھی سری سے نہیں معلوم بر اندر کسٹڈ ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے بڑے مزیگا ہوتا ہے مجھے ہزبین نے بلیک کافی آرر کی تھی اسپریسو اور اس کے ساتھ یہ ہے میں نے کیک آرر کیا تھا چائے یہاں کینا چائے مجھے بہت پسند ہے اچھی خاصی سٹرانگ خوب ملکی سی ہوتی ہے آپ اس کا کلر دے کے ہی ججز کر سکتے ہیں بس تھندہ تھندہ ویدر ہو چائے ہو مزیگا گیا تھا میرے ہزبین کا جب آرر آیا ہے تو میرے ہزبین کا جili صعیقت ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کپ سنت سے دے سالBooks اور یہηک میں نے کیا تھا جوس میں نے ا Carolyn کو بس کو د dirigиться چاہی تو آپ نے need دھی جو اس میں کی اس ڈی ہے جو اس ڈی ہے بھی جب الصلاف میں نے ڈی ہے اورتا ہے اور سوچا ہے اور ایتا ہے اور تو ہمارا ہے اور ہمارا ہے مجھے لنے از دوست ہمارا ہے ہمارا ہے پیشتی بھی نادا پیشتی بھی نادا پیشتی بھی نادا پیشتی ایسی مہو ایسی مہو چائیں قیتی کیا کچھ آپ کچھ اور چاہ میں بھی انگریت چاہ کیا خیلپی کیا کافی یہ کافی ہے اس اس پر ایسی بلک ایسی 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 کیا ہم جا سکیں گے ہم ایسی ایسی گاری کا ڈی ہوگا ایسی 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 ہاں تو چلی 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 شروع کرتے ہیں پیشل و لگ میں نے بتایا تھا کہ میرا جنگر کالک پیج فتم ہو گیا ہے اور میں نے کہا چلی دن پر آغاز اسی سے کرتے ہیں اس کو پیستے ہیں پہلے کیونکہ یہ نہیں ہے تو مطلب کھانا بھی نہیں بن سکتا تو پس میں نے کہا چلی میں بھی ابھی بھی تھوڑا ہی پیش رہی ہوں کیا مجھے نہیں معلوم کب میرے ہزبن میرے ہزبن نے کہہ دینا ہے کہ بھئی آپ پیکنگ سٹارٹ کر دیں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے ٹکٹس میں کرو رہا ہوں میں نے کہا بھئی چلو تھوڑا تھوڑا ہی سٹارٹ میں پیستے ہیں بعد میں اور بنا لیں گے اگر ضرورت کوئی سیف وارٹر کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں کبھی کبھی میں اوئل بھی ڈال دیتی ہوں مجھے بتایا تھا کسی نے کے اوئل سے ڈالنے سے نا ایک تو بڑا اچھا سا پیستہ ہے اور کلر نہ اس کا چینج نہیں ہوتا اچھا ویسے مجھے بھی خیال آرہا تھا میں اپنی ویڈیو کا وائس آور کری تھی کیسے کافی محنت لگتی ہے ویڈیو پہلے کلپس بناتے ہو پھر اس کو اسیمبل کرتے ہو پھر ایڈیٹ کرتے ہو پھر بوائس آور کرتے ہو پھر دیکھتے ہو کیا چیز کراپ کرنی ہے کہاں میوزک ڈالنا ہے پھر اس کو سیف کرتے ہو پھر آپ ثم نیل بناتے ہو تو کافی زیادہ کام ہے محنت کا کام ہے جتنے بھی چوٹے یوٹیوبرز ہم کام کریں ڈیفنیٹلی بہت محنت لگتی ہے تو ابھی آج کل میں ویڈیو دیکھتی ہوں ڈانس ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی گئی ہے میں سوچتی کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک بائرل کیوں نہیں ہوئے بندی نے ڈانس کر کے دو چار ٹھومکے شمکے لگا دی ہے بندی نے اچھے خاصے پیسے کمالی ہے بندی نے اچھے خاصے پیسے کمالی ہے اس کے فالوورز ہو گئے ہیں اور تین کروڑ اس نے کمالی ہے دو تین کروڑا آئی گئی کیا بات ہے بھئی تو آئی وڈیوڈا ریکویسٹ جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب ڈی چینل بہت مہنت لگتی ہے وڈیوز بنانے میں تو یہ میں نے کہا چلیں بھانا شانہ بھی بنا لیا جائے تو یہ میں نے مٹن نکالا ہوا تھا ابو مٹن چوک سے کھاتے ہیں تو بس میں یہاں پر کھانے کی تیاری کر رہی ہوں آج میں نے پراپر وڈاک شوٹ کیا ہے کہ صبح اسے اٹھ کے سب سے پہلے میں نے نہار ہوں پیچھا تھا اس کے بعد میں نے مٹن نکالا ہوا تھا وہ واش کروایا ہے اب میں یہاں پہ پیاز کارٹ رہی ہوں اب وہ یہاں پہ قرآن پر رہے تھے صبح صبح اٹھ کے تو بس ہی واش ہو گیا ہے اب میں اس کو بناوں گی سمپل سا شوربے والا سالل میں نے بنانا ہے کھانا بنانے کے لئے سب سے امپورٹنٹ کام چولا آپ نے آن کرنا ہے چولا نہیں جلائیں گے تو کھانا نہیں بنے گا اور یہاں پہ میں کوکر یوز کر رہی ہوں کیونکہ مٹن دیر سے گلتا ہے یہاں پر پاکستان کا مجھے نہیں معلوم ہے کیونکہ شادی سے پہلے کھانا بناتی نہیں شادی کے بعد ہی سٹارٹ کیا تو بس یہاں پہ سمپل سی کوئی ریسیپی نہیں ہے اوئل ڈالوں گی اوئل کے بعد میں اس کے اندر انیانس ڈال دوں گی تھوڑا سا اے گیس میں نے سابود گرم مسالہ بھی ڈالا ہے پتہ نہیں ڈالا ہے کی نہیں ڈالا تو میں نے اس میں انیانس جو ہے وہ کارٹی تھی سلائس کی بھی وہ میں فرائے کروں گی چوپر ہے میرے پاس بلینڈر ہے اس کے اندر ٹومیٹوز دو کارٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر میں ڈال کے اس پیاس کو پیسٹ سا بنا لوں گی اچھا مسالہ پیس کے اگر آپ شربے والا سالن بنائیں تو وہ زیادہ اچھا بنتا ہے بنیزبہ آپ بنائی کر کے سمپل انیانس کو اس کے اندر ہی چھوڑ دینا تو اس میں یہ ہوتا کہ محنت بھی کم ہوتی ہو جھٹ پڑ بن جاتا ہے بس یہاں پر میں اس کو بلینڈ کر لوں گی جھٹ پڑ بلینڈ کرنے کے بعد میں دیکھوں گی مجھا کر زیادہ چاہیے ہوگا تو میں ڈال دوں گی نہیں تو اسی ڈال کے اندر میں سب سے پہلے اپنا جنجر کارلک پیسٹ جو میں نے بالکل فریش بلینڈ کیا تھا وہ ڈال کے تو اور اسا فرائے کروں گی then I'm going to add the mutton جو میٹ ہے اس کو میں فرائے کروں گی انتر اس کے بعد میں اس کے اندر جو پیسٹ بنایا ہے وہ ڈال دوں گی and then further I'm going to add spices so this one is very basic so this one is very basic جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا مجھے تو میں یہ بنا لیتی ہوں جھٹ پڑ بن جاتا ہے لیکن اتنا جھٹ پڑ نہیں بنتا because mutton takes time tender ہونے میں بٹی ہے کہ easy مجھے لگتا ہے تو میں بنا لیتی ہوں اور بہت ہی بیسک سکندہ spices جاتے ہیں جو ہم regular cooking ریڈ چیلی پاورر اور ٹرمیرک coriander پاورڈر تھوڑا گرم مسالہ میں نے جنجر گارلک کو ڈال کے فرائے کر لیا تھا اب اس کے بعد میں نے یہ میٹ ڈال دیا ہے اس کو میں فرائے کروں گی جب تک سا کلر چینج نہیں ہو جاتا پھر جو میں نے وہ پیسٹ بنایا ہے ہم پیسٹ بنایا ہے اس کو میں ڈال دوں گی اور جو میں ڈال دوں گی جو میں ڈال دوں گی اور جو میں ڈال دوں گی جو میں ڈال دوں گی اس کو ویسٹ نہ کریں اوکے سو ہیر آر سپائسز جس میں ہے کشمیری لال مرچ پیسیوی لال مرچ سالٹ پیسا و دھانیا پاورر زیرہ پاورر ہلدی اور گرم مسالہ جس میں دو تین لونگیں ہیں دو الائچی ہیں گرین الائچی اور دھارچینی کے تکرہ چھوٹا سا اس کو اچھے مکس کر دینا ہے اور میں یہاں پہ یوگرٹ ڈالوں گی اور یوگرٹ ڈال کے ہوتا یہ ہے بڑی اچھی سی سمودھ سی آپ کی جو ہے وہ گریوی بنتی ہے اور فلیور بہت اچھا ہاتا ہے ٹکچر بھی تو اس کو ہم نے مکس کرنا ہے میں چھولا بن کر کے ڈالا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں سی آئل سارا آ چکا ہے تری آ چکی ہے تو بس اب بھنا ہی ڈن ہے اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی تاکہ اچھے سی ٹینڈر ہو جائے اور اس کو میں لٹ ڈال کے ڈھک کے رکھ دوں گی تقریباً یہ ترٹی ترٹی فائف منٹ سے میرا میٹ جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا تھا چلے جی یہ تو ہو گیا ہے ڈن اب میری ہیلپر کو میں نے کہا کہ بھئی تم جلدی جلد سے صفائی کرو کیونکہ صبح رات کو جو گھر پھیلا ہوا ہوتا ہے میرا بچہ اتنا گھر پھیلا دیتا ہے کبھی تو میں سمیٹ لیتی ہوں کبھی میری عمد بل بل ڈاؤن ہوتی ہے میں نہیں سمیٹتی ایسے چھوڑ دیتی ہوں جو چھوڑ رہا موٹا موٹا سمانے وہ اٹھا لیتی ہوں یہ جلدی آ جاتی ہے تو یہ صفائی بغیرہ کر دیتی ہے بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے میری یہ تو میرے خاصے ہر گھر کا روٹین ہوتا ہے سفائی شفائی کھانا پکانا تو آج میں اپنا روٹین شیئر کر رہی ہوں میرے روٹین کچھ اس طریقے سے شروع ہوا تھا میں نے کہا چھوڑ سفائی دکھاتے تو یہاں پر ایفریکہ میں وہ والی جھاڑو نہیں ہوتی یہاں پر اس طریقے کا بروم ہوتا ہے سٹیک والا تو سٹارٹ میں مجھے تو استعمال نہیں کرنا آتا تھا مجھے عادت تھی کہ جو ایک پھول جھاڑو جیسے کہتے ہیں اس میں سٹیک ہوتی ہے وہ لیکن یہاں پر اس طریقے سے یوز ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں نے تو یوز نہیں کرنا بس یہ جو ہے وہ جھاڑو لگائے گی موپنگ کرے گی اگین میں آپ سب سے ریکویس کروں گی جو جو مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے یوٹیوب دیکھا مجھے رشیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سعودیا سے بھی برازیل سے بھی پیبل ہو آر واشنگ می پلیز ڈو سبسکرائب چینل بکس لیٹرلی بہت میرہت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں اور آپ لوگ سبسکرائب کریں گے چینل اور تھوڑا سے کومنٹس کر دیتے لائک کر دیتے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم نیکس ٹائم ہی اچھا کانٹین اور اچھی ویڈیو لے کے آئیں تو تینکیو سو مچ ہو آر واشنگ می ان سبسکرائبنگ دا چینل پانہ بننے میں ٹائم تھا میں نے سوچہ ابو کو میں شیک ہی بنا دیتی ہوں کیونکہ ابو کچھ ہی دنوں کے مہمانے ابو چلے چاہیں گے پاکستان میں تو مینگو کا سیزن نہیں ہے تو بڑے مزدار سے مینگو تھے یہ ہے تو کرل میں گرین لیکن یہ پورے پاکی پہ بہت مزدار میٹھے 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 آم ہے تو میں نے کہا چلیں ابو آپ جو تک دھوڑا سا نا شیک پی لیں کھانا بننے والا ہے اب بس میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں شیک اپنے چھوٹوں سے بلینڈر میں مجھے بتائیں کس کس کے گھر میں شیک باقائدگی سے پیا جاتا جب مینگوز آ جاتے ہیں میرے انلاوز میں بہت ہی باقائدگی سے شیک پیا جاتا ہے مطلب اگر بریکفست ہے تو لازمی شیک بننا ہے پینا ہے بکیس یہاں پہ چائے کو اتنا شاک سے نہیں پیتا اور فجر میں اگر نماز کے بات بھوک لگی ہے تو شیک اگر شاہ میں بھوک لگی ہے تو شیک یہاں پہ شیک بہت ہی باقائدگی سے پیا جاتا ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے گھروں میں کون کون شیک شاک سے پیتا ہے اور یہ بس مینگو کی ڈیوٹی مینگو آتے ہیں اور مینگو ہماری ڈیوٹی لگا دیتا ہے شیک 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 اور یہاں پہ میرا بی 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 اوٹ گیا روحان اوٹ گیا تھا مطلب سات ہی سوتا ہے میرے لیکن اس کو ہوتا ہے کہ اوٹ کے میں ممہ کے گلے لگوں پیار کروں مجھے حق کریں کارڈلز جو ہیں لازمی ہوتی ہیں اس کو پامپر کرنا ضروری ہوتا ہے پھر جا کے تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے میں نے کہا چلو میں دادا بگلی شیک بنا لوں تم تھوڑا سا بیٹ کرو اچھا یہاں پہ مجھے فیل ہوا کہ مانگوز کم ہیں شیک تھوڑا پتلا نہ بن جا تو بھی میں نے اپنی ہیلپر کو بولا کہ یار تم ایک آم اور کارڈ دو جو ہے وہ شیک کے لئے مانگوز کم ہے تو میں نے اس کو بلایا وہ مانگوز کارٹ رہی ہے اچھا مجھے مانگوز کارٹنا اتنا کوئی مزدار کام نہیں لگتا میں اسی سے کٹواتی ہوں کبھی کبھی بھی کارٹ بھی لیتی ہوں جب یہ نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ہوتی ہے تو پھر میں اسی کو اویل کرتی ہوں مجھے تھوڑا ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ میں مانگوز ڈالے ہیں میں نے تو پہنے ہاتھ دوئے ہیں پھر وہ شوگر کا جو جار ہے وہ میں نے واش کیا تو تھوڑا میں اس چیز میں کانشیس ہوں مجھے ہاتھ گندے پسند نہیں ہیں مجھے کافی سار کومنٹس آرہ ہیں مجھے سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں آپ کیا بول رہی ہیں تو اگین میں ان سب کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایم سپیکنگ پورچگیز اور میں افریکا میں رہتی ہوں یہاں پر پورچگیز بولی جاتی ہے یہ جو میری ہلپر ہے یہ بھی پورچگیز بولتی ہے تو سٹارٹ میں تو مجھے نہیں آتی تھی کافی لینگویج بہری رہتی ہے سٹیل آئیم لرننگ تو یس میں نے کہاں بھائی شیک بھی دے دیا ہے وہ کو سالنچولے پر رکھا ہوا ہے اب آٹا گون دیا چاہے ماشاءاللہ آٹا جو ہے وہ روز میں فریشی گونتی ہوں تاکہ اچھی روٹی اور پراتھا بغیرہ بنے کیونکہ پر ایک دن کا آٹا ہوتا ہے وہ موشلی ہاں پر تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتا ہے تھوڑا سا مجھے مزا نہیں آتا میں کوشش کرتی ہوں کہ یا تو ماکس دو دن کا ہو اور پھر میں فریش گونتی ہوں تو آج کل تو میں روز ہی تازہ گون رہی ہوں آٹا جلدی گھاتا ہو جاتا ہے کیونکہ میرے ہزبین بھی آج کل پراتھا کھا رہے ہیں اب وہ تو کھاتے ہی روز ماشاءاللہ پراتھا ہیں بس میں فریش آٹا گون دوں گی میں اس کو تھوڑا ستے فریزر میں رکھ دیکھتی ہوں تاکہ اچھا سا ہو جاتا اور یہاں پر ابو روحان کے ساتھ کھیل رہے ہیں گا دیا چو چو ٹی وی ہے با بائی دوہر دارلیا روحان ہیر می آٹا اس دن اب میں اس کے بنا ہوں گی پراتھے ابو کے لئے بنا رہی ہوں یہ وہی دیسی گی ہے جو میں لے کے آئی ہوں اور بہت خالص بہت زائکے دار گائے کا اسلی کی ہے یہ تو مرنگا چلیں پراتھا بناتے ہیں ساتھ ساتھ لوگ بتائیں آپ لوگ کس طریقے سے پراتھا بناتے ہیں اسے تو کافی سارے طریقوں سے بناتا ہے کچھ کٹس لگا کے بھی بناتے ہیں جو تے اور پڑتوں والا ہوتا ہے یہ تو بڑے بیسک سا ایک طریقہ ہے سکوئل پراتھا مجھے اتنا مزدار نہیں لگتا جتنا راؤن لگتا ہے تو میں اس طریقے سے بنا کے نا اس کو تھوڑا سا فول کر کے پر پیڑا بنا دیتی ہوں اسے بھی پراتھا اچھا بناتا ہے موسیقی پتہ نہیں کیوں پراتھا بنانا اور پراتھا بنتے دیکھنے مجھے بڑا سیٹسفائنگ سا لگتا ہے کیونکہ بس مجھے پراتھا بنانا اچھا لگتا ہے تو میں بڑے شوق سے بناتی ہوں موسیقی 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 ہاں جی تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں میرے گرمہ گرم پراتھے اور سالن بھی میں نے ڈیش آؤٹ کر دیتا ہے یہ اس طریقے کہ اس کی فائنل لوک ہے بہت مزیدار سالن بنا تھا یمی یمی ہزبن نے بھی تعریف کی تھی اببو نے بھی کی تھی تعریف میں نے کہا چلو گئی اللہ پاک نے یہ صد رکھی بھی ہے ایسے ہی معاملہ چلتا رہے کھانا بنتا رہے اور یہ لوگ کھاتے رہے اببو نے کچھ دن میں چلے جانا ہے تو بس اب میں نے کہا کہ اببو میں نے آپ کو پلاو کھلانا ہے مٹن کا وہ میں نے آپ کو نہیں کھلایا تو میں آپ کو کھلاؤں گی بس اب یہاں پہ لنچ وغیر کر کے تیاری سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ ہمیں شام محفیل میں جانا تھا ہمیں یہاں پہ بلایا تھا اور دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو حافظ و قرآن بچے ہیں مدرسے میں تو ان کا اینویل ریزلٹ تھا تو ان کی ساری منی تھی میں نے زیادہ کلپ تو نہیں بنایا کیونکہ سب باپردہ لوگ تھے تو بس چھوٹا سا میں نے کلپ بنایا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ دوسرا ملک ہے لیکن یہاں پہ بھی اس طریقے سے دین اور اسلام کا کام چل رہا ہے لوگ ان فیکٹ جو یہاں کے آفریکن لوکلز ہیں مسلم لوگلز وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ حافظ و قرآن ہے تلاوت کی ہے نونتی پیاری آزان دیتے ہیں ناعت پڑھتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے اس طریقے سے دیکھیں نا کہ آپ دوسرے ملک میں ہیں اور اس طریقے سے اسلام کافی پھیل رہا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا تو بس ہم یہاں پر ایونٹ پہ جا رہے ہیں ڈنر بھی ہمارا وہی پر ہی تھا موسم بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت ہو رہا ہے تو جی پس ہی آج کا میرا ولوگ تھا آئی اوپ یو گائز لیکھتا ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو سبسکرائب بھی چینل اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیا کریں وہاں پر تھوڑی بہت کانورزیشن ہو جاتی ہی گف چپ ہو جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتے مجھے کون لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو کافی سارے لوگ ماشاءاللہ کومنٹس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ سلاما ابا محیر جرعي لامام الدرمدید السدن عن النبی صلو اللہ علیہ وسلم ماباتوا اللہ نبیا إلا كان حسر وجہ حسر الصوت على عين نبیكم مصر وجہ وحسنهم صوتا ما امرق الله خلقا عجمل ولا اقبل ولا امبل ولا اقبل ولا اصعر ولا ارشق ولا اوور ولا ارم ولا انور ولا اظهر ولا ابها ولا اذکار من رسول اللہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم